مجھے سرکار نے باہجاب خواتین کا جینہ مشکل کر دیا بھارتی ریاست کرناٹک میں باہجاب طالبات پر زندگی تنگ کر دی گئی کرناٹک حکومت کے سکولوں میں حجاب پر پابندی کے خلاف طالبات نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کھٹایا لیکن سنوائی نہیں ہوئی باہجاب لڑکیوں کی زندگی اس قدر مشکل بنا دی گئی اس قدر اجیرن بنا دی گئی باہجاب لڑکیوں کا راستے سے گزرنا محال کر دیتے ہیں پالج میں ایک لڑکی کو انتہا پسندی کے نعرے لگاتے ہیں حجوم کی طرف سے کس طرح سے حراسہ کیا جا رہا ہے فوٹش میں آپ نے دیکھا دیکھا جا سکتے کہ حجوم میں شامع جو لوگ ہیں وہ آگے بڑے لڑکی کے سامنے نعرے لگانے لگے لیکن لڑکی نے اس دوران جو مشتل حجوم ہے اسے ڈرنے کی بجائے ان کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس بہادر لڑکی نے موڈی کی گنڈا ریاست کو اپنی بہادری سے موڈ توت جناب ایک لاہور میں جو منارے پاکستان کا تھا وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے وہ ٹک ٹاکر تھی وہ گئیں اور پھر ان کے اوپر کئی لوگوں نے اٹیک کیا وہ ایک ویڈیو بنی بڑی وارل ہوئی اور بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے پیسے ویسے لے کر اور وہ کیس ہو گیا ختم انہوں نے کہا دیا کہ جی میں تو کسی کو پہچانتی نہیں ہوں کہ لاہور میں جو منارے پاکستان کا تھا وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے وہ ٹک ٹاکر تھی وہ گئیں اور پھر ان کے اوپر کئی لوگوں نے اٹیک کیا وہ ایک ویڈیو بنی بڑی وارل ہوئی اور بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے پیسے ویسے لے کر اور وہ کیس ہو گیا ختم انہوں نے کہا دیا کہ جی میں تو کسی کو پہچانتی نہیں ہوں اور اسی طرح کہ آج ہی ایسا کیا تھا پہلی چیز اب دوسری چیز میں ان کی انٹینشن پر شک نہیں کر رہا ان کا رائٹ ہے وہ ہجاب پہ جائے بلکل کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سو لوگ سامنے کھڑے ہیں جائشری رام کے نعرے لگا رہے ہیں وہاں پر آپ اللہ اکبر بول رہی ہیں تو کچھ تو ہے جو آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ مجھے ہام نہیں کریں گے تب ہی تو کیا ایسی کیا سیٹنگ تھی ایسا کیا تھا کہ آپ کو اچھی طرح سے پہلے سے پتا تھا کہ مجھے یہ سو لوگ ہام نہیں کریں گے میرے سامنے سو لوگ اللہ اکبر بول رہے ہو میری تو ہمت نہیں ہوگی کسی آپ کے نہیں ہوگی آپ کے فواد چودری کے نہیں ہوگی وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے یا ایون پرائیم نیسٹر کے نہیں ہوگی اکیلے تو آرمی کے کتنے آرمی کے چیف بھی ہو جنرل بھی ہو یا ایک ینگ روپروٹ جوان ہو سب وہاں سے نکل لیں گے کہ سو لوگوں کے سامنے ایسی بات نہیں کی جائے تو یہ انڈیا کی خوبی ہے اور یا بولیے ہندوزم کی خوبی ہے جس میں جائن دوستو ابھی دو تین دن پہلے کناٹکا میں ایک ہزاب کو لے کر نیوز چل رہی تھی کہ لڑکی کو کالیج میں ہزاب نہیں پہنی دیا گیا یہ نیوز پوری انڈیا میں فیل گئی تھی اس نیوز کو سبھی نے اپنے فائدے کے حساب سے میڈیا میں چلایا پولٹیکل پارٹیسٹ بھی یہاں پیچھے کا رہنے والی تھی انہوں نے بھی اسے مائنوٹیس کا ایک مددہ بتا دیا اب انڈیا کی بات کرے تو بیچ میں پاکستان ناکڑانے آئی جاتا ہے پاکستان کی نیوز میں ایک بار پھر اسلاموفویا جیسی باتیں ہونے لگی اس کو ایک پرٹیکلر آدمی کی ساجش بتانے لگے اور آدمی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نیرند موڈی جو انڈیا کے پرائم منیسٹر ہے جسے پاکستان میڈیا بہت پیار کرتی ہے اور ان کی روزی روٹی اسی سے چل رہی ہے اب نرند موڈی جی کرناٹک کا پہنچ گئے اور اس شینی لڑکی کے سامنے نعرہ لگانے لگے ہمیں تو پتہ نہیں مگر پاکستان میڈیا بہت آئی فائی ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے پاکستان میڈیا تو ایسی ہے وہ جانوروں کا بھی دھرم بنا دیتی ہے جیسے شینی اس دھرم کی تھی تو جس نے دوسرے دھرم کے سو لوگ اسے پنگا لیا ویسے تو ہمارے میڈیا میں بہت لوگ ہیں جو ان کو موت روٹ جواب دینا جانتے ہیں جیسے روئی شرما جنہوں نے ویڈیا میں فیضہ میڈم کے سوال کو اچھے سے جواب دی دیا ہے تو آپ آگے خود ہی اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے دھنیواد اب دیکھیں زران کی سوچ بھارتی سرکار کی جانب سے یہ جو تقسیم کا بیج بویا گیا ہے وہ پھل تو ضرور لائے گا یقینی طور پر یعنی بھارت کی بربادی کا پھل لائے گا اپنی دانس میں جو موڈی سرکار ہے وہ اقلیتوں کو دبا کر خوش ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کیسے سمجھداری اور حکمت سے پتہ صاف کرنے جاری لیکن حقیقت میں بھارت کا یہ جو پتہ ہے نا کاٹنے کی تیاری ہو اور ایون پاکستان والوں کو بھی موقع مل گیا کہ وہ بات کرنے حالانکہ میں سمجھتی ہوں حضرت پاکستان ہی ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہیں جو کچھ مائنورٹی کے ساتھ ہوتا ہے کیا جاتا ہے جیسے آپ نے ابھی سری لنکان سٹیزن کی بھی بات کی جو بٹکل ریسنڈلی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں کم از کم ہمارا مو نہیں بنتا کہ ہم آگے سے کوئی بات کریں لیکن ہم کر رہے ہیں جو آج آپ کے انٹیر منیسٹر انفرمیشن منیسٹر نے بولا فواد چودری صاحب نے آپ کے فورین منیسٹر جن کا کام تھا فورین ریلیشنز بنانے کا وہ بھی ہجاب کے لئے سپورٹ کرنے لگے پتہ نہیں کلچر پورٹ فولی شاید ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے اسلام پورٹ فولی ان کے پاس ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا بٹ گوسے ضرور وہ تو انفرمیشن منیسٹر بھی ان کا بھی یہ کام تھا کہ نہیں مجھے نہیں پتا جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ میڈم سے بھی اور فوٹوگراف بھی سامنے آئی ہیں ابھی حال میں کچھ جس میں انہوں نے ہجاب نہیں پیانا ہوا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ بھی کچھ سامنے آیا ہے ایسا انہوں نے ایک انٹریو دیا کسی ریپورٹر کو اور ان سے پوچھا کہ آپ ڈیلی ہجاب میں جاتی ہیں بولی ہاں ڈیلی جاتی ہوں تو بولے کہ ایسے کوئی انفرمیشن آپ کے کالیج سے تو نہیں مل رہی بولی ہاں جاتی ہوں ڈیلی لیکن جہاں سکوٹی پاک کرتی ہوں وہاں ہی پہ اپنا ہجاب اتار کے سکوٹی میں رکھ دیتی ہو تو سکوٹی میں ہجاب رکھ کر کے وہ خود کالیج پہنچ جاتی ہے بداؤٹ ہجاب یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے کیوں اب وہ کیا تو بڑی اچھی ان کی مرضی تو آج ہی ایسا کیا تھا پہلی چیز اب دوسری چیز میں ان کی انٹینشنز پہ شک نہیں کر رہا ان کا رائٹ ہے وہ ہجاب پہ جائے بلکل کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سو لوگ سامنے کھڑے ہیں جائشری رام کے نعرے لگا رہے ہیں وہاں پر آپ اللہ اکبر بول رہی ہیں تو کچھ تو ہے جو آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ مجھے ہام نہیں کریں گے تب ہی تو کیا ایسی کیا سیٹنگ تھی ایسا کیا تھا کہ آپ کو اچھی طرح سے پہلے سے پتا تھا کہ مجھے یہ سو لوگ ہام نہیں کریں گے میرے سامنے سو لوگ اللہ اکبر بول رہے ہو میری تو حمد نہیں ہوگی کسی آپ کے نہیں ہوگی آپ کے فوض چودری کے نہیں ہوگی کتنے آرمی کا چیف بھی ہو جنرل بھی ہو یا ایک ینگ ریکروٹ جوان ہو سب وہاں سے نکل لیں گے کہ سو لوگوں کے سامنے ایسی بات نہیں کی جا سکتی انہوں نے یہ اتنی ہمت کیسے دکھا دی مطلب کچھ تو گڑ بڑ تھی جو ہمیں دیکھ رہی تھی ویڈیو سے ہی دیکھ رہا ہے کہ وہ آ رہی ہیں اور آ کر کے وہ لوگوں کے سامنے بول رہی ہیں اور کہ لو سپوزنگ میں یہ کہتا ہوں کہ ہوسٹائل بھی تھا گی تو وہ لوگ ایک دم سامنے آ کے کھڑے ہو گئے دو فٹ کی دوری ویڈیو جب آگے پروسیڈ کرتا ہے وہ ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے بھئی ایک جگہ سو لوگ جیشری رام بول رہے ہیں آپ نے وہاں پہ اللہ اکبر بولا پھر آپ آگے آ کر کے کیامرے کے سامنے کھڑے ہو کر کے پھر آپ نے اللہ اکبر چیخنا شروع کر دیا ایسی جگہ سے تو آدمی کوشش کرتا ہے جلدی سے جلدی نکل جاؤں کیونکہ میں نے سو لوگوں کے کراؤڈ کو اگریویٹ کر دیا ہے وہ پھر وہاں کے کھڑی ہو گئی انہوں نے موقع دیا کراؤڈ کو کہ وہ میرے پاس تک پہنچ جائیں اور کراؤڈ نے پاس پہنچ کے بھی ان کو کچھ نہیں بولا ایک ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا تو مجھے کہیں کچھ گڑبر تو دکھ رہی ہے اگر اس میں کوئی گڑبر نہیں ہے کوئی ملفنکشن نہیں ہے ہندوتو ہے یہ اب یہ سمجھئے کہ پہلے تو مجھے یہ پورا کا پورا جو گیم ہے یہی گڑبر دکھ رہا ہے ساتھ میں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ اگر ایسا ہی کسی مسلم کسی اگر یہ الٹا ہوا ہوتا کوئی ہندو ہوتا لڑکا ہی ہوتا اور سامنے اللہ و اکبر بولنے والے سو آدمی ہوتے تو کیا ہوتا سی آلکورٹ میں کیا ہوا تھا سی آلکورٹ میں ایسا ہی کچھ ہوا تھا نا تو دو دو مطبع ڈیفرنس بلکل کلیر ہے اس لیڈی کو اگر ہیرا پھیری نہیں ہے اگر اس لیڈی کی کوئی سیٹنگ نہیں ہے تو اس لیڈی کو یہ پتا تھا کہ میں سیف ہوں میری فیملی سیف ہوگی اس پورے گیم کے بعد تب ہی تو تو انڈیا میں مسلم کتنے سیف ہیں بہت کلیر نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کیجئے اور آپ کی سیفٹی سامنے ہے تو پھر کیوں بولا جاتا ہے کہ انڈیا میں مسلم سیف نہیں ہیں اور اگر سارے کے لوگ یہ مانتے ہیں اگر مسلم یہ مانتے ہیں کہ یہ سٹیج مینیش ڈراما تھا تو میں مان لیتا ہوں اگر یہ سٹیج مینیش ڈراما نہیں تھا بلکل سچ تھا لڑکی شیر نہیں تھی تو یہ بھی تو بولیں کہ انڈیا میں سو لوگوں کے کراؤڈ نے ایک لڑکی کو کچھ نہیں کیا اچھا اگر یہ سٹیج مینیش کہیں پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہوتا تو کرناٹکا کے ایک چھوٹے سے شہر میں نہیں ہوتا مجھے اتنا تو کلیر ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ جو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ انسیڈنٹ کہیں لوکل لوگوں کی کانسپیریسی تو ہو سکتی ہے ناشنل لیویل پہ نہیں ہے کیونکہ کرناٹکا میں ایلیکشنز نہیں ہیں ایلیکشنز ہیں یو پی میں پنجاب میں ہم اور دوسری سٹیٹس میں لیکن کرناٹکا میں نہیں ہیں اور یہ گوہ میں ہے گوہ کرناٹکا کی نیوز تو سب جگہ پہ پھیل گئی ہے نا یہ یہ ایک ایک ایریا کی بات تو نہیں ہو رہی نا یہ نیوز جہاں سے مرضی نکلی ہو لیکن اس نے لپیٹے میں تو سب ہی جگہ پہ لے لیا ہے ساری ہی سٹیٹیز کو ساری ہی سٹیٹ کو اور ایون پاکستان والوں کو بھی موقع مل گیا کہ وہ بات کریں حالانکہ میں سمجھتی ہوں حضرت پاکستان ہی ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہیں جو کچھ مائنورٹی کے ساتھ ہوتا ہے کیا جاتا ہے جیسے آپ نے ابھی سری لنکان سٹیزن کی بھی بات کی جو بطکل اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی کم از کم ہمارا مو نہیں بنتا کہ ہم آگے سے کوئی بات کریں لیکن ہم کر رہے ہیں لیکن آپ کے خیال سے کسی چھوٹی جگہ سے بھی شروع ہوئی بھی بات لیکن ظاہر ہے سب جگہ پھیلی اور سب اس پہ بات کر رہے ہیں تو کوئی بات ایسی تو نہیں کہ election سے related یا کوئی اور جس کو چھپایا جا رہا ہوں as a journalist what do you think نہیں آپ بھی news channel میں کام کر چکی ہیں اور میں بھی news channel میں کام کر چکے ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر دیکھے گا news room میں بیٹھ کے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ news کی شولے ہے کیونکہ اس میں ڈراما بھی ہے اس میں لڑکی بھی ہے اور اس میں ایک لڑکی ہے جو کہ سو لوگوں کے سامنے اللہ اکبر بول رہی ہے ہجاب controversy بھی ہے تو یہ خبر کہیں سے رکھتی مجھے اس کی چانس کم لگ رہے تھے اس کو کیسے لیگ کیا گیا کہاں پہ بھیجا کیسے بھیجا کس نے بھیجا ایک لوکل جو لوگ ہیں وہاں پہ کیمرا پہلے سے موجود تھا کیوں موجود تھا کیا کر رہا تھا یہ ساری چیزیں وہ وہاں پہ جو لوکل سٹنگر بولتے ہیں اگر کسی ایک چھوٹے شہر میں کوئی آدمی نیوز چینل کے لئے کام کرتا ہے ایک سٹنگر نے وہ ویڈیو لے لیا اس کے چینل کو دے دیا اپنا لوکل بینگلور میں جو اس کا مین ریپیزنٹیٹیو پہ اس کو پتایا ایسا ہوا ہے اس نے اپنے چینل پہ چل جاتی باقی سب مانگواتے ہیں اگلے تین گھنٹے میں چینل پہ جاتی تو اس میں مسالہ تو تھا دوسری چیز کالج کا ماملہ تھا تو یہ بھی آپ سمجھیں گی کہ اس کیونکہ اس نیوز میں ٹریکشن تھا اور اپڈیٹ تھی کوئی اور خبر دبانے کے لیے ایک خبر نکالی جائے ایسا ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس خبر میں مجھے دیکھ رہا ہے سب کچھ ایک سٹیج وہاں گئی ہے اور لیڈی نے جا کر کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ریاکشن ہو گئی یہ اس میں ایک چانس بنتا ہے کہ یہ خبر کو ہم کرناٹکا میں ہیڈ لائن بنوا دیں گے تو ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک یہ ہے کہ نیشنل لیبل پہ کیا ہوا یہ تھا کہ وہ ایک نے اٹھائی اور پاکستان میں سب نے اٹھا لی یہ تو ہے لیکن کسی خبر کو دبانے کے لئے ہو تو کوئی ایسی بہت بڑی خبر نہیں لگا اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہ خبر تین چار دن ڈومینیٹ کرنی چاہیئے تھی وہ ایک دن میں پھر